موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی میں ہوں سوبیا علیہ سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر پاکستان تحریک انصاف کا چوبیس وان یوم تاسیس چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی کی اکار کنان کو دلی مبارک بات یوم تاسیس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف چیرمن تحریک انصاف کی جانب سے چوبیس سال قبل بویا گیا بیچ آج الحمدللہ شجر سایہ دار بن چکا ہے سیف اللہ خان نیازی وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں سیاسی جدو جہد اور نسبلین کے حصول کی کاوشیں تیز تر ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے چوبیس میں یوم تاسیس پر وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی کا پہکا میں تحریک انصاف کے چوبیس میں یوم تاسیس کے موقع پر تحریک انصاف کے تمام کارکنان اور قائدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بلخصوص ان دوستوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جو گزشتہ چوبیس سال سے عمران خان کی قیادت میں مسلسل جدو جہد کر رہے ہیں تحریک انصاف کے چوبیس میں یوم تاسیس پر میں تحریک انصاف کے تمام کارکنان کو اور قیادت کو دل کی عطاہ گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور پر اس جدو جہد میں چوبیس سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کے ساتھی کارکن ساتھ دیتے رہے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جدو جہد رنگ لے آئی ہے آج پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے آج آپ کے چیمن بلک کے وزیر آزم ہیں اور اس کا سہرہ آپ کو چاہتا ہے میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ نے ہمیشہ تحریک انصاف کے کارکنان نے تبدیلی کی سیاست کی بات کی ہے آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ احتساب کے عمل کو عمران خان جس شفاف طریقے سے آگے پڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کرپشن فری پاکستان کے اپنے مقصد میں قائم ہوں اور میں اس پر کوئی کمپرمائز نہیں کروں گا برنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ علماء اور سندھ حکومت کا اتفاق خوش آئند ہے عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ تمام فیصلے عوام کی حفاظت کے لیے کیے گئے ہیں ہمیں ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا انہوں نے کہا کہ کرونا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال میں سیاست انتہائی افسوسناک ہے ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں سماج لوگ ڈاؤن کو اپنایا جا رہا ہے پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ ارب میں انٹی شپ میزائلز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا جنگی بحری اور ہوائی جہازوں نے سطح سمندر پر مار کرنے والے انٹی شپ میزائلز فائر کیے ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ ارب میں انٹی شپ میزائلز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا ترجمان کے مطابق جنگی بحری اور ہوای جہازوں نے سطح سمندر پر مار کرنے والے انٹی شپ میزائلز فائر کیے میزائلز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیت اور حربی تیاری کا مو بولتا ثبوت ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ چیف آف نیویل اسٹاف ایڈمیرل زفر محمود نے میزائلز فائرنگ کا مشاہدہ کیا انہوں نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاری پر اتمنان کا اظہار کیا اس موقع پر نیویل چیف نے کہا کہ پاک بحریہ دشمن کی جاریت کا موت اور جواب دینے کی بھربور صلاحیت رکھتی ہے خواتین ڈاکٹرز عوام سے احتیاط کی اپیل کرتے ہوئے رو پڑی پریس کانفرنس کے دوران احتیاط کی ہدایات دیتے ہوئے ڈاکٹر نسرت عبدیدہ ہو گئی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کو کچھ ہوا تو کون کرونا کے مریض سنبھالے گا انہوں نے کہا کہ اپنی جان کی تو پرواہ نہیں لیکن فیملی کی تو سب کو پرواہ ہوتی ہے یہ نہ سمجھیں ڈاکٹر جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں تاجر حضرات تھوڑا سا نقصان برداشت کر لیں منافع بھول جائیں پرنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ علماء اور سندھ حکومت کا اتفاق خوش آئند ہے عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ تمام فیصلے عوام کی حفاظت کے لیے کیے گئے ہیں ہمیں ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا انہوں نے کہا کہ کرونا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال میں سیاست انتہائی افسوسناک ہے ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں سمارچ لوگ ڈاؤن کو اپنایا جا رہا ہے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہے یا کوئی علامات ہیں آپ کو مارگیج کریٹ کارڈ لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں تو آج ہی کمیلٹی کرونا وائرس تاسپور سے فوری رابطہ فائم کریں we are here to assist you please stay home be safe what do we do with my car payment credit card payment any installment payment call me i'll tell you what solutions are there available for you to help you and assist you with your financial needs we are in it together Pchi sproutsor names Pichli چوبیس گھنٹوں میں دو آزار پانچ فینдеانوے یعنی 2,599 test کی ہیں اس طریقے سے ٹوٹل ٹیسٹ کی تعداد 38,188 ہو گئی ہے یعنی 38,188 کل تک جو ٹوٹل کیسز تھے جو میں نے ریپورٹ کیے تھے 3,945 پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو 2,599 ٹیسٹ کی ہیں اس میں 287 لوگ پوزٹیو آئے ہیں اس طریقے سے ٹوٹل کرونا وائرس سے متاثر لوگوں کی تعداد صوبہ سن میں 4,232 ہو گئی ہے اس سے آج پورے ملک میں ان نمبرز کے بعد کرونا وائرس کے متاثر افراد کی تعداد 12,000 سے ایکسیڈ کر گئی ہے اس وقت 12,287 یعنی 12,227 لوگ پورے پاکستان میں کرونا سے افیکٹڈ ہیں صوبہ سن میں جو میں نے آپ کو بتایا 4,232 افراد ان میں سے 802 کیور ہو چکے ہیں گھروں کو جا چکے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یہ 30 تھے جو کیور ہوئے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 3 افراد اپنی زندگی سے جنگ ہو چکے ہیں اور ٹوٹل وفات پا جانے والوں کی تعداد 78 ہو گئی ہے صوبہ سن میں 3,352 لوگ ہمارے پاس انڈر ٹریٹمنٹ ہیں جن میں 2,146 ہوم آئیسولیشن میں ہیں 767 آئیسولیشن سینٹرز میں جو گورنمنٹ رن اور 439 مختلف اسپطالوں میں ہیں ان ٹرمز آف کے یہ زیادہ کیسی کس جگہ پہ کن ڈسٹرٹس میں آ رہے ہیں تو پھر سے کراچی کی سارے ڈسٹرٹس جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں میں سب سے زیادہ ساؤتھ کراچی میں 79 کیسز اس کے بعد ایسٹ میں 57 کیسز سینٹرل میں 32 کیسز کراچی ویسٹ میں 18 کیسز اس کے بعد کرونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لئے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاؤس آنجلس آپ کی خدمت کے لئے متحرک اور تیار اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لئے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے 40 اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں شکریہ پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس سلوشنس آر دیر اوائیلیبال فور یو کمیونٹی کے سارے اعباب کو مبارک بات دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس متبرک مہینے میں ہمارے لئے آسانیہ پیدا کر دے اور جن مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہمارے آسانیہ کرے میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کل ہم اس دور میں ہیں جس میں رمضان کا جو مہینہ ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں اس قسم کے حالات سے نہیں دیکھا جس میں آہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مساجد میں نہ جا سکیں تراویی نہ پڑ سکیں اور جو افطار آہ ڈینرز ہوا کرتے تھے شام کے وقت جہاں پہ ایک سوشل گیدرنگ ہوتی تھی اور لوگ لوگ ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے وہ بھی اس مرتبہ نہیں ہو سکے گا آہ پورے شہر جو ہے وہ لاکڈاؤن میں اور آہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ایشیوز میں اور لوکل رسٹرکشنز میں آہ جکڑے ہوئے ہیں لیکن اس ساری سیچویشن سے میں ایک سبق ہمیں ایک میسیج ہے وہ یہ ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے یہ اللہ کے امتیان ہوتے ہیں اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے اور اس مشکل وقت میں بھی اللہ کو یاد کر کے اور اپنے لیے بھی آسانیہ اور اپنے اہل وعیال کے لیے بھی آسانیہ کی دعا مانگا کرے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سیچویشن میں یہاں پہ کچھ مساجد نے کچھ اس قسم کا انتظام کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے زوم پلیٹ فارم پہ لنکس شیئر کیے ہیں اور چند لوگ ان کے جو مینجمنٹ کے وہاں ترہاوی بھی پڑھیں گے اور نمازیں بھی پڑھیں گے اور اس لنک کے ذریعے آپ رسائی حاصل کر کے اور اپنے گھر میں عبادت کر سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان کے حیثت میں اس کانسپٹ کو جانتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کی جو زمین ہے وہ ہمارے لیے مسجد ہے عبادت کے لیے چاہے وہ بیک آف کیمل ہو چاہے ڈیک آف شپ ہو چاہے ماسک ہو ہر ہر جو جگہ ہے زمین کا جو ٹکرہ ہے وہ ہمارے لیے عبادت کا ہے اب کہیں پہ بھی عبادت کر سکتے ہیں دوسری سیچویشن جو ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کیونکہ اب افتاد ڈنرز بھی نہیں ہوگی وہ سوشل گیٹ ٹوگیدر بھی نہیں ہوگا لیکن میں ایک میسج دینا چاہوں گا کہ یہ جو خراجات آپ کیا کرتے تھے اس متبرک مہینے میں مہربانی یہ سارے وہ جو فنز ہے اپنے وہ ڈائوٹ کر دیں اس ان لوگوں کے لیے جو اس وقت اس مشکل میں ہے ضرورت میں ہے اس میں آپ اپنے کاؤسٹ کلر اور ریلیجن کو کنسیڈر نہ کریں اپنے نیبر ہڈ میں اپنے ٹاؤن میں اپنے ایریا میں جو بھی مشکل میں نظر آئے اس کی مدد کریں یہ میرا خیال ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوگا اور ہمیں اس کا بہت ہی زیادہ یعنی کہ ڈیویڈن بلے گا ہم دیکھیں گے کہ ہماری مشکلات آسان ہوگی دوسرا پیغام میں اپنے ان نوجوان بچوں کے لیے دینا چاہوں گا کہ اس مشکل کے وقت میں ان پہ بھی بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے بلکہ میں نے ایک میسج ریلیس کیا تھا یہاں سے اس پہ میں نے کہا تھا کہ تم لوگ جو ینگ بچے ہو یہ ہماری اس مشکل میں اس کووڈ نائنٹین پینڈیمک میں سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہو وہ کیسے کہ جیسے ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ فرنٹ لائن آف ڈیفنس بنے ہوئے ہاسپیٹلز میں لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں اسی طرح آپ کو اپنے گھروں میں ذمہ داری دی ہے اللہ نے کہ آپ اپنے پیرنٹس اور اپنے گھرائنٹ پیرنٹس کو جو ایج کے حساب سے ایج کی وجہ سے اس وائرس میں بڑے ولنربل ہیں تو ان کی ان کی ضروریات کا خیال رکھیں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں ان کے میڈیکیشن کا خیال رکھیں ان کو اٹینشن دینے دیں اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ خود منٹلی سائیکولوجیکلی اور فیزیکلی فٹ ہوں گے جب آپ خود اسٹریس فری ہوں گے تو اس میں صرف وہ گھرائنٹ پیرنٹس اور پیرنٹس نہیں آتے ہیں لیکن اگر آپ کے نیبر ہڈ میں کوئی اور ایجڈ لوگ ہیں اور وہ مدد ان کو اسسسٹنس کی ضرورت ہے پلیز آگے جائیں اس سے آپ کو جہاں پہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہاں پہ آپ کے ملک پاکستان کا نام روشن ہوگا کہ ہم اس کنٹری آف اوریجن کے لوگ ہیں یا ان کے بچے ہیں جو بلیو رکھتے ہیں انٹر کمینل ہامنی میں بغیر کاسٹ کلر اور ریلیجن کے ڈفرنس ہیں تو آئیں اس مشکل وقت میں بھی اللہ کو یاد کر کے اس کو چیلنج سمجھ کے اور اس میں سے اس میں سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی دنیا پھر اسی نارمل طریقے سے ہم موف کر سکیں گے اور ہماری ساری مشکلات آسان ہوگی تو حمد نہ رہیں آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو مضبوط رکھیں انشاءاللہ تعالی یہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہمارے لیے آگے آسانیہ لے آئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان ڈAPA Fusion is a pharmacists owned, ڈ ہی ڈ فوکستان موسیقی اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور گردار موسیقی